آج بی جے پی اس ایمرجنسی کو ایک طرح سے استعمال کر رہی ہے جلے پہ نمک چھڑکنے کے لیے کہ بھئی آپ نے جو سمیدھان کہہ کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے آج ہم ایمرجنسی کو یاد دلا کر آپ کو نقصان پہنچائیں گے ایوڈیا کی سڑکیں کیوں دھس گئی ایوڈیا مندر کی چھت لیگ کیوں کر رہی ہے بہار میں پول کیوں گر گیا ٹی ون آج دلی میں کیوں گر گیا انفرسٹرکچر کی یہ حالت کیوں ہے دیش پہ اتنا کرجا کیوں چڑ گیا نمشکار اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندووئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جانے والی کولنیکل انیلائز راجہ اسٹین جی بہت بہت سواگت ہے راجہ جی دھانے والے اکرام جی اور آپ کے اور آپ کے درشکوں کا سر لگاتار سنسرد کا ستر شروع ہو چکا ہے نئی سرکار کا اور اس ستر شروعات سے ہی سرکار جو ہوئے امرجنسی پر بات کر رہی ہے کیا یہ امرجنسی انیس سو پہتر پر بات ہو رہی ہے یا امرجنسی کنگلہ رینہوٹ کی فلم بھی آ رہی ہے اس پر بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کی فلم کا نام بھی امرجنسی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے گھار اور کہہنے بھی گروی رکھ دیئے میں نے حالی کہ وہ سانسرد بن چکی ہے سانسرد میں پہنچ چکی ہے تو دوسری طرف راہول گانی جو ہے وہ سمیدان کی بات کر رہے ہیں وہ پیپڑک کی بات کر رہے ہیں وہ دیش میں یواؤ کی جو حالت ہے اس پر بات کر رہے ہیں اور ایک تیسی طرف امریکہ نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ اس میں بھارت میں بہت بڑا خطرہ من رہا ہوا ہے اور وہ ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے بھارت سرکان نے کہا کہ ہمیں بردام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اس ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس کے گھر میں بلڈوزر چل رہی ہے اس کے خلاف میں ہیٹی سپی چل رہی ہے پچھلے سال نوہ دنگو کا انہوں نے ایکزامپل دیا ایک کہاوت ہے ہمارے یہاں پہ بھارت میں کہ خسیانی بلی خمبہ نوچے اس کہاوت کا عرض کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ دکت رہتی ہے کہ اب میں اس کا بدلہ کیسے لوں جہاں تک آپ نے کنگنا کا بولا تو موتی جی کا ہمارے پردان منتری ہیں اتنا ستر مت گرائیے کہ آج وہ پکچر کے پرموشن کے لیے وہ بھی کنگنا کی پکچر کی پرموشن کے لیے وہ اس پارلیمنٹ کا استعمال کر رہے ہوں اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو راہول گاندی نے اور انڈیا نے جو مل کے میں کہوں گا جو سمیدھان کی بات دیش تک لے کے گئے سمیدھان بچانے کی جو گوہار انہوں نے انڈیا کی پبلک کو کی اس کا جو نقصان بی جے پی کو ہوا آج بی جے پی اس ایمرجنسی کو ایک طرح سے استعمال کر رہی ہے جلے پہ نمک چھڑکنے کے لیے کہ بھئی آپ نے جو سمیدھان کہہ کے ہمیں نقصان پنچایا ہے آج ہم ایمرجنسی کو یاد دلا کر آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور جس کی آج کی پبلک آج کا یوہ جس کو اس ایمرجنسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج کی میکسیمم سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ پاپولیشن پہ ایمرجنسی کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں رہا اس لیے ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس لیے آج اس کی خیج نکالنے کے لیے یہ ایمرجنسی کا یہ جو چھیڑا چھیڑا گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں انڈیا کو ڈاؤن سائز پلے کرنے کو اور خاص کر کانگریس کو نیچہ دکھانے کی ایک چال ہے اور اس کے اوپر یہ جو سارا بوال مچا ہوا ہے لیکن آج موڈی جی کو اگر ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت کی جنتہ اس ٹیم جاگ رکھ ہے اسے نہیں مطلب کہ پچاس سال پہلے کیا ہوا تھا اسے نہیں مطلب کہ کیا آپ نے پیچھلے والے اتحاس کو کھنگالنا چاہتے ہو اس کو مطلب ہے آج سے آج پچیس لاکھ بچوں کا جو بھوشہ نیٹ کے اقزام کے لیے ادر میں لٹکا ہوا ہے پبلک کو اس سے لینا دینا ہے آج مہنگائی ہے پبلک کو اس سے لینا دینا ہے آج جو اراجکتہ فیلی ہوئی ہے ابھی آپ نے اپنی جو ریپورٹ کا جکر کیا کہ علب سنکھیا ہے وہ سرخشت فیل نہیں کر رہا ان کو دکت ہے جو ایک رائنٹس کی جہاں تک بات ہے کہ جو آواز اٹھا رہا ہے اس کو اندر کر دینا یا اپنی کیا کہتے ہیں جورج عمردستی یا دبنگائی دکھانا آج پبلک ان کی جو سے پریشان ہے کہ وہ اپنی دال روٹی تک کما نہیں پا رہی آج پنتالیس سو ملینرز جو بھی اچھے جنہوں نے یہاں پہ انڈیا میں مقام حاصل کیا وہ دو ہزار چوبیس میں اس دیش کی ناغرکتہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پہ چنتہ کرنے کی ضرورت ہے ایمرجنسی پہ کیا کہتے ہیں اگر اندرا گاندی جی نے اس ٹائم ایمرجنسی کی تو اس کی سجا ان کو مل گی اس کی مافی انہوں نے مانگ لی اور آج تک انہوں نے نہیں اس کے بعد جتنے بھی کانگرس سی آئے انہوں نے اس بات کے لیے مافی مانگی ایبن ڈیٹ راہل گاندی نے بھی اس کو اسیٹ نہیں کیا آج کی جو یہ نئی انڈیا بنی ہے جو نیا ایک طاقت یوت کی ساتھ میں آئی ہے جو لوگ جڑے ہیں ساتھ میں ایکسپیرینس اور یوت کا کومبینیشن بنا ہے یہ آج پرانی باتوں کو چھوڑ کر جو نیا مطلب ہے کہ سمیدھان کو بچانا کیوں ضروری ہے سمیدھان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کئی ایسے کام ہوئے ہیں اگر میں اس کو گنانے پہ آ جاؤں تو یہ پروگرام کا سمیہ چھوٹا بڑ جائے گا اور ساری جنتہ کو اس کی معلومات بھی ہے تو کل ملا کر کارن یہ ہے کہ اپنی کھیج نکالنے کا ایک یہ رستہ بنایا گیا میں حران ہوں کہ ویدھان سوا کا سپیکر راشٹر پتی مجھے راشٹر پتی جی کے لیے بڑی چنتہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ راشٹر پتی ہندوستان میں پپٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ دروپدی مرمو جی نے بتا دیا کہ جو لکھا ہے وہ پڑی جا رہی ہے بندہ پوچھے آج سے دس سال پہلے آپ کی سرکار تھی آپ نے کب ایمرجنسی کے اوپر آپ نے کب اپنے پرانے الیکھوں میں ایمرجنسی کو یاد کیا اگر ایمرجنسی سے آپ کو اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش کی سوچ آگے کی طرف بڑھائیے یہ جو آپ یہ دیکھئے کہ جنہوں نے آپ نے جن کو ٹینڈر دیئے ان سے پوچھئے کہ ایودیا کی سڑکیں کیوں دھس گئی ایودیا مندر کی چھت لیگ کیوں کر رہی ہے بیہار میں پل کیوں گر گیا ٹی ون آج دلی میں کیوں گر گیا انفرسٹرکچر کی یہ حالت کیوں ہے دیش پہ اتنا کرجہ کیوں چڑ گیا کیونکہ بی جے پی کا جو جنم ہوا تھا وہ جنم ہوا تھا رام مندر کو لے کر تین سو ستر ٹرپل طلاق آج یہ مدے وہ سلجا چکی ہے اب کارن کیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دیش کو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم دیش کو اکانومی کے لیے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا چنتہ کا کارن ہے کہ دیش اسٹم گرک میں جا رہا ہے دیش اسٹم کرجے کی طرف جا رہا ہے اور دیش کی جنتہ کا دھیان بٹانے کی جو چیستہ ہے وہ سرکار کر رہی ہے اور ہمیں پھر پبلک کو میں کہوں گا کہ آپ نے جتنا جوش دکھا کر جتنی اکل مندی دکھا کر یہ جو ایک فریکچڈ منڈر دیا ہے اس کو یہ طاقت آپ خور آپ نے وپخش کو طاقت دی لیکن وپخش نے کہیں نہ کہیں ویدھان سبا سپیکر کے جو الیکشن ہوا اس کے اندر اپنی کمزوری دکھائی کیا ہوتا اگر آپ ہار بھی جاتے لیکن جنتہ کو یہ میسج تو جاتا کون ساتھ تھا کون گلت تھا آج جو ویدھان سبا سپیکر آتے ہی وہ مجھے لگتا ہے کہیں اپکہ ہے وہ لگتا ہی ہے کہ وہ صرف بی جے پی کا سرکار کا اجنڈا چلانے کے لیے اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دیش کے ہتوں کی بات کہاں ہوگی آج ہمیں ضرورت ہے ایک ایک مدے کو ڈسکس کر کے جو اس دیش میں ترہی مچی ہوئی ہے کہ عام آدمی اپنی روٹی کو پانے کے لیے بھی جدو جہد کر رہا ہے نہیں کما پا رہا ہے اس کے اوپر یہ دونوں مل کے کوئی سوچ لائیں اور دیش کو اس گھر کے حالات سے باہر نکالیں لیکن موزی سرکار کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سرکار بھلے ہی گھڑ بندن کی ہو لیکن تیور وہی رہیں گے انداز وہی رہے گا تو کیا آپ کیا یہ مان کے چلیں کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ویپرکس کو آن سونا کیا جائے گا اس کے مدے کو سونا نہیں جائے گا تو کئی بار کیا ہوتا ہے اکرام جی کہ جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کمزور نہ دکھوں وہ چاہے ادھار کی گاڑی لے آئے ادھار کے کپڑے لے آئے ادھار کی گھڑیا لے آئے اس کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائیہ میں ابھی تک حوصلے میرے بلند ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے تو اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگلا آدمی کیا کر رہا ہے ہمیں جو آئیڈیا ہے اس کو سٹریٹیجی تو اپنانی پڑے گی کہ بھائی بیجے بھی کیا سوچ رہی ہے آج جو یدھ ہے وہ ایک طرم سے مہا بھارت والا یدھ چل رہا ہے کہ پانچ پانڈوں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جو یدھ لڑے وہ کیا کہتے ہیں سبتہ سے لڑے جو اس کے اصول ہے اس سے لڑے لیکن سامنے کورب ہے کورب کیا کر رہے ہیں کورب سام دام دنڈ بید اور ان کا سلاکر کون ہے شک کنی اور ان کا سلاکر کوئی بھی نہیں ہے ان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا وہ کرشن جیسا مہارتی کرشن جیسا کرشن جیسے سوچنے والے کہ جو ان کی چالوں کو پہلے سے دیکھ کر اپنی چال بنائے یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ دشمن سامنے جیسا ہو اور ویسا ہی آدمی کو بیہیو کرنا چاہیے آپ ایک اتنے چطر اور جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نیم قانون سے لڑائی نہیں لڑ سکتے آپ کو بھی اپنی بدھی کو اتنا ہی تیز اور اتنا ہی اس طرح کا سوچنا اس سے ایک قدم آگے کا سوچنا پڑے گا تو جا کے آپ ان کو کاؤنٹر کر سکو گے ورنہ یہ آپ پہ ہاوی ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے آپ کو راحل گاندی نے اپنے یہ پوری یاطرہ میں کہا تھا ڈروں مت ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ڈروں مت کچھ نہیں ہوتا آپ اگریسیو ہو کے چلیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہیں چاہے نہ رہیں لیکن جنتہ کے اندر میسے جانا چاہیے کہ جو مشال ہم نے آپ کے ہاتھ میں دی تھی ایز اینڈیا کے ہاتھ میں دی تھی اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں آپ نے جو جنتہ کو بھروسہ دیا ہے چاہے وہ ساری کومنٹیز ہیں چاہے مسلم ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے عیسائی ہیں چاہے ہمارے گلت بھائی ہیں سارے کے سارے سب کو لگنا چاہیے کہ راہل گاندی ہماری آواز بنے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ الیکشن ہو بھی جائے تو پھر آپ کو جرورت نہ پڑے لوگ آپ کی طرف ایک مشت ہو کر ووٹ ڈالیں گے تو اس لیے چنتہ نہ کریں ویپکش کو پوری بہادری کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی چاہیے اور میں سوچنا ہوں کہ اس دوران اگر بھگوان موڈی جی کو بھی سدبدی دے کہ بھائی بثیرہ راج کر لیا اپنی ایگو کو چھوڑو دیش بڑا ہے اپنا دیش بہت بڑا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں دیش کے آگے تو دیش کو پہلے آگے رکھتے ہوئے آج ایک سمجہ بنا کے اگر یہ چلیں تو یہ جو ید اور یہ جو دشمنی نظر آ رہی ہے پولٹیکل پارٹیز میں یہ نہ ہو اور کہیں اس بھارت دیش کو سمرد بنانے میں دونوں اپنا یوگدان دے اس سے بہتر میں تو نہیں سمجھتا کوئی اور رستہ نکل سکتا ہے میں تو پربو سے یہی پراتھنا کروں گا کہ پرماتمہ ان کو سدبدی دے تاکہ یہ جو بھارت دیش ہے جسے آج کا اپنا جیون ویعپن جس کو اپنے خرچے جس کو اپنا کرجہ واپس کرنے کے لیے بھی کرجہ پکڑنا پکڑ رہا ہے پڑ رہا ہے اس کو وہ سونے کچڑیا دوبارہ بنا اور اس کے لیے ان نیتاؤں کو سدبدی دے تاکہ یہ مل کے چلیں اور بھارت دیش بھارت دیش کو سمرد کریں بہت بہت شکریہ سر آپ نے بتا دیا کہ فیلال ایمرجنسی اور سمیدھا ان دونوں کے بیچ میں کیا بہنس کرنے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جنتہ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ ساتھ شیئر کیجئے گا جلدی ملاقات ہوگی سر سے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مدنے کے ساتھ تب تک لیے دیتے ہیں شکریہ سر شکریہ سر شکریہ